نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی آج گیارہ اگست ہے چوہتر برس پہلے آج ہی کے دن پاکستان کے باقاعدہ وجود میں آنے سے چار روز قبل کراچی میں آئین ساز اسیمبلی کے صدر محمد علی جنا نے ریاستی خدوخال سے متعلق اپنے بنیادی خطاب میں وہ مشورے دیئے جو ان کے خیال میں نئی مملکت کے آئین کی بنیاد ہونے چاہیے لگ بھگ نصف گھنٹے کے خطاب میں صرف وہی پیرا نہیں تھا جس کو لے کر ہم چوہتر برس سے کشتم کشتا ہیں بلکہ اور بھی کئی باتیں ہیں جن میں سے کسی ایک پر بھی الحمدللہ ہم نے ایک فیصد بھی عمل نہیں کیا مثلا خطاب کے ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ اس اسیمبلی کے دو اہم کام ہیں اول آئین کی تیاری دوم ایک مکمل خودمختار قانون ساز ادارے کے طور پر اپنے فرائز کی انجام دہی ہمیں جلد از جلد ایک عبوری آئین کی تیاری پر کام شروع کر دینا چاہیے اس نصیحت پر ہم نے یوں عمل کیا کہ اس آئین ساز اسیمبلی کو جنہ صاحب کے رخصت ہوتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اقتدار پرست نوکر شاہوں جنرلوں اور سیاستدانوں کی لونڈی بنا دیا اور پہلا آئین بنانے اور نافذ کرنے میں نو برس لگ گئے جبکہ بھارت نے حزادی کے تین برس بعد ہی آئین بنا لیا اس بیچ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 دونوں ریاستوں میں عبوری آئین کے طور پر نافذ رہا پاکستان میں انڈیا ایکٹ کی جگہ لینے والا 1956 کا مستقل آئین بھی بمشکل ڈیڑھ برس ہی زندہ رہ پایا محمد علی جنہ نے آگے چل کر فرمایا موزہ سرکان آپ مجھ سے یقینا اتفاق کریں گے کہ حکومت کا پہلا فرص امن و امان قائم رکھنا ہے تاکہ شہریوں کے جان و مال اور مذہبی عقائد مکمل طور پر محفوظ رہیں پچھتے 74 برس میں کوئی ایک برس ایسا بتا دیں جب عوام پکار اٹھے ہوں کہ امن و امان کے اعتبار سے اس سے بہتر سال کبھی نہیں آیا بلکہ ایسی درجل و مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جہاں ضرورت پڑی ریاستی داروں نے امن و امان کو خود کمزور کیا اور ضرورت پڑی تو بہتر بنا دیا جنہ صاحب نے امن و امان کی حمیت بیان کرنے کے بعد فرمایا رشوت و بد انمانی زہر کی طرح ہے ہمیں اس سے مکمل سختی کے ساتھ نمبرٹا ہوگا امید ہے کہ آپ اس بارے میں فوری قدم اٹھائیں گے اس مشورے پر ہر حکمران اور ہر فرد نے جس طرح عمل کیا وہ بھی مثالی ہے شاید ہی کوئی شہری ایسا ہو جو یہ کہ سکے کہ اس نے اگر رشوت نہیں لی تو کبھی اندی بھی نہیں ہر سیویلین حکومت کرپ اور غیر سیویلین حکومت محتسب قرار پائی کبھی سب سے بڑا نوٹ پانچ سو کا تھا آج پانچ ہزار کا ہے ہر نوٹ پر محمد علی جنہ کی تصویر ہے اور کرسی کے پیچھے بھی محمد علی جنہ کی تصویر ہے اسی تقریر میں جنہ صاحب نے فرمایا ایک اور بڑی لانت چور بزاری ہے خوراک اور ضروری اجناس کی قلت کے دور میں بالخصوص اگر کوئی شہری چور بزاری میں ملوث ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں یہ ناصر نہ صرف پورے نظام کو ہلا دیتے ہیں بلکہ قہد سالی و قلت کی شکل میں موت کے بیوپاری بھی ہیں جنہ صاحب کی چور بزاروں اور زخیرہ اندوزوں سے سختی کے ساتھ نمٹنے کی خواہش ہم نے یوں پوری کی کہ سسٹم نے انہیں اپنے اندر ہی جذف کر لیا بھلا چور سے اچھا دوسرے چور کا احتساب کون کر سکتا ہے سرکاروں نے وقت کے ساتھ ساتھ طلب و رسد کا ترازو اور قیمتوں کے تائین کا نظام بھی چور بزاروں اور زخیرہ اندوزوں کے سپرت کر دیا جنہ صاحب اب آپ خوش آگے فرماتے ہیں ایک اور چیز جو ہمیں ورسے میں ملی وہ اقربہ پروری کی لانت ہے اس کو مکمل طور پر کچل دینا چاہیے میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا اگر جنہ صاحب کے ہوتے ہوئے اقربہ پروری اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ انہیں بطور خاص اپنی سب سے اہم تقریر میں اظہار نفرت کرنا پڑا تو سوچئے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو دن میں کتنی بار مرتے آج جبکہ ہندوستان کی تقسیم ہو چکی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ماضی کی تلخیہ بھول کر ساتھ چلنا ہوگا تب ہی وقت کے ساتھ ساتھ اقصریت و اقلیت ہندو مسلمان پتھان پنجابی شیعہ سنی برہمن ویش خطری بنگالی مدرازی کا امتیاز بے معنی ہوتا چلا جائے گا اگر ہندوستان میں یہ سب ارچنے نہ ہوتی تو شاید ہم بہت پہلے آزاد ہو چکے ہوتے لہٰذا ہمیں اس تجربے سے سیکھنا چاہیے آپ آزاد ہیں مملکت پاکستان کی حدود میں کسی بھی مندر مسجد یا عبادت خانے میں جانے کے لیے آپ کے مذہب ذات یا نسل سے ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہم اس بنیادی اصول کے تحت اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے مساوی شہری ہیں انگلستان میں حالات ہمارے ہاں سے بھی ابتر تھے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے مگر رفتہ رفتہ ان میں احساس جاگا اور آج وہ بحیثیت قوم ایک ملک کے مساوی شہری ہیں اگر ہم اس مثال پر عمل پیرا ہوں تو ایک دن آپ دیکھیں گے کہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے عقیدے کے اعتبار سے نہیں کیونکہ عقیدہ ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے بلکہ سیاسی اعتبار سے وہ ایک ملک کے مساوی شہری ہوں گے ہم نے جناس صاحب کی گیارہ اگس کی بنیادی تقریر کے اس آخری پیرے کے ساتھ بھی وہی کیا جو باقی تقریر کے ساتھ ہوا آخری پیرے کی تعبیر کا سفر چوہتر برس میں یہاں تک پہنچا کہ اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر بھی اس ملک کی نظریاتی زندگی اور موت کا سوال بنائی جا رہی ہے اگر جناس صاحب آج یہی خطاب فرماتے تو لبرل فاشسٹ کہلاتے اور بہت ممکن تھا کہ کچھ نوجوان فلک شگاف نارے تقبیر لگاتے ہوئے ان کے گھر یا گاڑی کا محاصرہ کر لیتے یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح گاندھی جی کو ایک ہندو جن سنگی نے پاکستان پرست ہندو دشمن سمجھ کر مار ڈالا اسی طرح جناس صاحب کچھ دن اور جی جاتے تو کوئی مسلم جن سنگی جناس صاحب کو کمزور عقیدے کا مغرب زدہ سمجھ کر گولی چلا دیتا مگر جناس صاحب یہ نوبت آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد جس آئین ساز اسمبلی نے گیارہ اگست کو جناس صاحب کی تاریخی تقریر پر تالیہ بجائی تھی اسی اسمبلی نے جناس صاحب کے وفات کے چھ ماہ بعد گیارہ اگست کی تقریر کا دف ماننے کے لیے قرار دادے مقاصد منظور کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مانقہ کیا اسمبلی کے غیر مسلم پاکستانی ممبر حقہ بقہ یہ منظر دیکھتے رہے البتہ جناس صاحب کے گیارہ اگست کے خطاف سے جو عارضی نظریاتی کنفیوجن پیدا ہو گیا تھا اس کا قرار دادے مقاصد کی منظوری سے بہت حد تک ازالہ ہو گیا میری ہر بات بے اثر ہی رہی نخص تھا کچھ میرے بیان میں کیا جان ایلیا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے